ہیلو نمسکار دوستو میرا نام رہوتا سنیمی اور آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یو جیس نیٹ ماس کمیونکیشن یوٹیوب چینل پر دوستو ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو نیٹ یا جی ارف کلیر کرنا ہے تو ہمارے لئے کونشی بک زیادہ ہیلپ فول ہے جو ہمارے جو سکور ہے وہ بڑھا سکتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کونشی نوٹس ہے جو آپ کے لئے کافی لاودھائک ہے تو دوستو وہ یہ کی ایک بک کے سہارے ہم نہیں رہ سکتے اگر آپ میں جیارف کرنا ہے تو تو چلی دوستو ہم زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور سیدھا اپنے مدے پہ آتے ہیں کہ ہمارے لئے کونشی جو نوٹس ہے وہ کافی ہیلپ فول ہے دوستو سب سے پہلی بات ہی آتی ہے ہمارے کمیونکیشن کے اندر ریسرچ ہے اس میں سے کافی کوشن آتے ہیں پہلے جو سیکنڈ اور تھرڈ کے کوشن ملا کے قریب دس سے لے کے بارہ کوشن آتے تھے ہمیشہ تو وہ کافی ہمارے لئے ایمپورٹنٹ ہے جو ریسرچ ہے وہ کرنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور ایک چیز اور جو ریسرچ پیپر فرسٹ کے اندر آتی ہے وہ پیپر سیکنڈ اور تھرڈ کے اندر جو آتی تھی اس سے ڈیفرینٹ ہے تھوڑی الگ ہے کیونکہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ کمیونکیشن ریسرچ ہے یعنی کی سنچار کی ریسرچ ہے یہ تھوڑی الگ ہے تو دوستو یہ ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے اس ٹوپک کو کرنا اس کے لئے آپ یہ دیکھیں اگر آپ ہندی میڈیوم کے سٹوڈنٹ ہے تو آپ سنچار سودھ پرودھیاں کمیونکیشن ریسرچ میتھڑ یہ ہے لیکھک ڈاکٹر سدھیر سونی پروکتہ ایم ایم ریسرچ آواری ہندی ویبھاغ راجستان ویشو ویدھیالے جیپور دوستو یہ نوٹس آپ کہیں سے بھی آپ کو اگر ملے تو آپ لے سکتے ہو آپ یونیورسٹی میں جائیے آپ کے پاس جو بھی یونیورسٹی ہے لائیوریری ہے وہاں پہ جائیے آپ کو یہ بک ضرور ملے گی اور یونیورسٹی پبلیکیشن جیپور کی یہ بک ہے تو یہ ویسے چھوٹی بک ہے زیادہ بڑی نہیں ہے اس کے اندر جو پیج ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے اندر پیج ہے ایک سو دس پیج ہے اور یہ کافی ہیلپ فول بک ہے کافی اچھی بک ہے اور پیور ہندی کے اندر لکھی ہوئی ہے کافی آسان بھاسا میں آپ کو سمجھ میں یہ آ جائے گی ریسرچ کے لیے دوستو یہ اچھی ہے ٹھیک ہے اب اگلی بات کرتے ہیں ہم ریسرچ کی اب دیکھیں دوستو یہ بہت امپورٹنٹ نوٹس کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ بکس کہہ سکتے ہیں ماس میڈیا ریسرچ ماس میڈیا ریسرچ اینٹروڈیکشن یہ ہے نائنٹھ اڈیشن ہے میرے پاس روگر ڈی ویمر جوسف آر ڈومین چک انہوں نے یہ لکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے یہ بک تو دوستو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ نوٹس لگا لیجیے بک لگا لیجیے اور یہ دوستو میں نے پرنٹ لیا تھا پرنٹ آؤٹ کروایا ہے میں نے پیڈیا فائل تھی میرے پاس وہاں سے میں نے پرنٹ کروایا ہے اور یہ جو ساری ہے ساری کے ساری انگلیس کے اندر لکھی ہوئے ہیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر سے دیفنیٹ دیفنیٹلی دو کوششن یا تین کوششن ہمیشہ آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور ابھی جو دو ہزار سترہ میں نومبر میں جو ایگزام ہوا تھا اس کے اندر سے دو کوششن آئے تھے اس میں سے تو اور دو ہزار سترہ میں جنوری میں جو ہوا تھا انہوں نے اس کا جو وہ تھا پوچھا ہوا تھا لیکھک کا نام پوچھا ہوا تھا ماس میڈیا ماس میڈیا ریسرچ انٹروڈیکشن اس کے لیکھک کا نام پوچھا ہوا تھا ان کا نام پوچھا ہوا تھا تو یہ بک پڑھنا مارے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ کو کہیں سے بھی اس کا لینگ وہ پی ڈیو فائل وغیرہ ملتے تو آپ پرنٹ آؤٹ کروا لیجئے کیسے کروا لیجئے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا جو پی ڈیو فائل وغیرہ وہ آپ کو دے دیا جائے ویڈیو ڈسکرپسن میں دوستو اب اگلی بات آتی ہے کی الیکٹرونک میڈیا الیکٹرونک میڈیا یہ دیکھئے دوستو یہ ہے الیکٹرونک پترکاریتار ڈاکٹر عجی کمار سنگ سہائک پروفیسر ہردیو جوسی پترکاریتار جنسن سر ویسو ویدھلے جیپور راجستان کے یہ بھی لوک بھارتی پرکاسن کی یہ بک ہے پبلکیشن ہے تو دوستو یہ بھی کافی اچھی بک ہے کیونکہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا سے کافی کوششن آتے ہیں جیسے ریڈیو سے ٹی وی سے کیمرے سے پوچھا جاتا ہے کہ جو فوکل لیندھ وغیرہ ہوتی ہے وہ بوجھی جاتی ہے اور اس کے اندر کافی سارے چیزیں ہیں جو کیمرے سے ریلیٹڈ آتی ہے کیمرے کے پرکار بوجھ لیے جاتے ہیں اور ریسو بوجھ لیا جاتا ہے فلم کا فلم ریسو وغیرہ بوجھ لیا جاتا ہے مایکرو فون کے بارے میں بوجھ لیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پوری ہندی میں ہے اور اس بک میں آپ کو الیکٹرونک میڈیا تو ساتھ میں دیا ہی ہے اور اور ساتھ میں اس میں آپ کو وہ بھی دیا ہے کہ فلم کے بارے میں بھی دیا ہے کہ سب سے پہلی فلم بھارت کے اندر کون چی آئی تھی کب آئی تھی وہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے اندر ریڈیو ٹی وی یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس میں اور میں ہر چیز کی کوشش کروں گا دوستو اب اگلی بات آتی ہے اگلی جو نوٹس آتا ہے ٹیلی ویجن کی دنیا اب اس کے اندر یہ بھی ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ کافی ساری بات دی گئی ہے کی جو ٹیلی وی جن ہے بھارت کے اندر کب شروع ہوا تھا کیسے شروع ہوا تھا اس کی سٹوری کیا ہے کب کیا ہوا تھا یعنی کی سدھی سی بات ہے ٹی وی کے بارے میں آل ٹوٹلی جانکاری اس کے اندر دی ہوئی ہے اور ایک اور پلس بات جو اس کے اندر یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ٹی وی کے بارے میں تو دیا ہی ہے اور ساتھ کی ساتھ وہ دیا ہے یعنی کہ ٹیکنیکل چیزے وہ بھی دی ہے کہ ٹی وی کے اندر کیا ہوتا ہے وہ ساری چیزے بھی اس کے اندر دی گئی ہے تو یہ آپ کے لئے کافی ضروری ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اور اگلی جو چیز آتی ہے وہ ہے بھارتی الیکٹرونک میڈیا بھارتی الیکٹرونک میڈیا ڈاکٹر دیو ورث سنگھ یہ دوستو ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کیا آتا ہے دوستو الیکٹرونک میڈیا کے اندر جیسے کہ ٹی وی چینل وغیرہ ہو گئے ان کا اتحاس دیا ہے کہ جی نیوز کب آیا تھا اور رنگین پرشارن کب ہوا تھا اور جو ہمارے ٹی وی سیریل تھے ان کے بارے میں دیا ہے کیول کے بارے میں دیا ہے انہوں نے اور یہ سمیتی جو جو سے سمیتی وغیرہ ہوگی اس طرح کی جو سمیتی کمیٹی وغیرہ دی ہے وہ اس کے اندر ہے اور ہر جو ٹی وی چینل ہے جو بڑے بڑے ہے نیٹ ورک ہے ان کے بارے میں دیا یہ دیکھیں انڈیا ٹی وی کے بارے میں دیا ہے انہوں نے جنمت ٹی وی کے بارے میں دیا ہے یہ آئی بی ان کے بارے میں دیا ہے کافی بڑے بڑے جو ٹی وی چینل وغیرہ سمو وغیرہ ان کے بارے میں میڈیا پروڈیکشن میڈیا پروڈیکشن شروط گوٹھی شروط گوٹھی بھیم راو میڈگر مہا وی دیلی لکش پبلی کیشن ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا ہے دوستو اس بک کے اندر آپ کو وہ دیا گیا ہے کہ ایک تو جیسے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ دیا ہے جو پرنٹنگ پریس تھی اس کے بارے میں دیا ہے یہ دیکھ سکتے مدرن بدھی دی گئی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ اچھی بک ہے آپ پڑھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ میں نے ایک اور یہ ایک نوٹ ہے لیکن اس کے اندر دو انکلوڈ کی ہو دو پرنٹ کی ہو میں نے دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ important ہے وہ یہ communication model اوما نرول communication model ہمیں کرنا بہت ضرور ہے کیونہ ki model میں اسے کافی آتے ہیں اور جو اوما نرول کی جو بک ہے communication models اوما نرول ایٹلانٹک publication ہے یہ آپ کو آپ لے سکتے ہیں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا یہ communication model کرنا ہمارے لیے بہت ضرور ہے بہت ضرور ہے کیونکہ اس میں سے کوشن آتا ہے ہر بار آتا ہے اور model کی جو بک ہے وہ آپ کو ہندی جو ہے ہندی لائنگ وی آپ کو دی دیتا ہوں وہ بتا دیتا ہوں اب یہ دیکھئے سنچار کے مول صدحانت یہ model اور تھیوری کی جو میں بات کر رہا تھا وہ چیز اس کے اندر ہے یہ ہے یہ بتا سنچار کے مول صدحانت عوم پر کاس عوم پر سنگ عوم پر کاس سنگ کلاس 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 کل پبلی کس کمپنی نئی دلی کی یہ پبلی کس ہے تو اس کے اندر جو تھیوری وغیرہ دی ہے وہ سنچار کے پرموک صدحانت وغیرہ ہے وہ ساری چیز آپ کو ہنڈی میں دیکھنے کو ملے گی ہنڈی میڈی میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور کافی اچھی چیزیں اس کے اندر دیئے کافی آسان بھاس میں انہیں سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ ہو گئی اس کے اندر جو تھیوری ہے کافی تھیوری دی ہے انہوں نے قریب میں بتا دوں چالیس وہ کون سی ہے ایک اور ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاں تو دوستو اب ہمارا ایک لاٹس لاٹس رہ گیا ہے یہ کافی امپورٹنٹ ہے دو ہے اس کے اندر ایک سب سے پہلا ہے سم کال ان سن چار سدھانت سم کال ان سن چار سدھانت اس کے لے ایک ہے سسمیتہ بالا اس کے جو رائٹ رہے سسمیتہ بالا ہے ڈی پی ایس پبلی کی سن ہاؤس ڈلی کی ہے اور اس کے اندر جو خاص بات یہ ہے دوستو اس کے اندر آپ کو کمی نیوکی سن جو دیکھنے کو ملے گی کمی نیوکی سن موڈل ہے وہ ہے اس تینوں چیز آپ کو دیکھ نیوکی ملے گی اور کافی آسان بھاسا کے اندر سمپل بھاسا کے اندر وید ڈائی گرام ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو سمجھائی گئی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ سوری معاف کرنا آپ کو اچھے سائد نہ دیکھ دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ہے وہ دوبارہ سے اومہ نرولا کی آگئی ہے دوستو یہ ہمارے لئے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر سے کوششن آتے ہیں دو سے تین کوششن آتے ہیں اور اومہ نرولا کی آپ کو بک کافی اچھی لگے گی یہ پڑھنا مجروری ہے تو دوستو آج ہم نے یہ کافی نوٹ آپ کو بتائے ان سبھی لنک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں خرید سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کوئی سوال جواب ہے تو آپ ہم سے بوجھ سکتے ہیں اور دوستو ایک بار پھر سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے تا کہ آپ ہماری آنے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور گھنٹی کا وٹن ضرور دبائیے اور آپ کسی بھی طرح سوال جواب ہے تو آپ ہم سے بوجھ دوستو